الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِ الكریم امباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولور طائردالِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان جو عارضی و فانی ہے جس وقت اس دنیا سے پتہ فرماتا ہے اور روح انسان کے جس میں انسانی سے جب پرماس کرتی ہے تو اکثر وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا ملائزہ فرمایا ہوگا کہ انسان کے آنکھیں کھوڑی رہتی ہیں اس جس کے بارے میں اولور طائردالِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدیسِ مبارکہ ہے یہ عدیسِ پارک جس کو روایت کرتی ہیں امور مومینی ناظر تمہیں سرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آن پہنچا تو آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے انہوں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تھی تو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام یعنی ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا ایفانی سے اور کی روح کفصے ہسے پرواز کر رہی تھی کتنے خوبصورت لمحات ہوئے ہوں گی انہوں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آگے پڑے تو ملاحظہ فرمایا کہ ابو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں بھگüstہ ہوں گھلی ہوئی ہیں تو امی سلمان رضی اللہ عنہ لہہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک دست کرم دست شفاہ وہ نکالا اور ابو صلی اللہ علیہ وآلہ کی آنکھوں کو بات فرمایا اور تھیر آقا علیہ السلام نے یہ کیا کہ اہلِ حانا سے بہتو ہوئی تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہلِ خانہ سے مہاتب ہوئے تو اندورِ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کے روح نکل جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں یہ پھرکی کیوں رہتی ہیں تو اہلِ خانہ نے عرض کرنے لکھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدہ قابی و امی اللہ و رسولہ عالم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپاں تک قرمان ہو جائیں آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان کی روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ اوپر گو جاتی ہے اور یہ جسم کی آنکھیں روح کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہی اشارت فرمایا تو ام سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتی ہے کہ وہاں پر آقا کے یہ فرمانے پر سب کو یقین ہو گئے کہ ابو سرمہ اس دنیا سے گوچ کر چکے کر چکے آؤ بکا شروع ہو گئے کریا آؤ بکا شروع ہو گیا تو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اہلِ خانو سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ لَا تَدْعُوا عَلَىٰ آنفُسِگُمْ اِلَّا بِحَئِنِ وہ جو نے اشارت فرمانے لگتی کہ تم کلمہ ہیر کے علاوہ کچھ بات نہ کہنا اس لیے کہ یہ وہ لمحہ ہیں یہ وہ ساتھیں ہیں جب فرشتے جو نہ آپ جو بھی اہلِ خانو کچھ کہیں گے یا یہاں پر موجود لوگ جو بھی کہیں گے مرنے والے کے حوالے سے اس پر فرشتے آمین کہہ رہے ہی ہوتے ہیں انسان ایک عارضی اور فانی ہے بہر صورت انسان نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے یہ جسم چونکہ مٹی سے ہے اور اس نے چونکہ مٹی کی طرف پر اٹھ جانا ہے اور روم اس نے اس کف سے اس سے پرواز ہونا ہے اور اوپر کو ربست ہو جانا ہے یہ دونوں ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے اور جب رو جب نکھ جاتی ہے تو بھی اتھ انسان کی آنکھیں کھلی کے پھولی رہتی ہیں اور اوپر تک جاتے ہوئے یہ جسم کی آنکھیں رو کو جاتے ہوئے ربست ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی